نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی ماف کرنے کے فائدے اور نہ کرنے کے نقصان کیا ہیں کسی نے ہمارا دل دکھایا کسی نے ہم کو پریشان کیا وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز جو عموماً تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں ماف کر سکتی اور دوسرا کہتا ہے میں ماف کر سکتی ہوں فرق کیا ہے دونوں میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مافی مل جائے گی سب سے بڑا ریوارڈ تو خود انسان کو ملتا ہے ایک آڑ ضرور ہوتی کہ ماف نہیں کر سکتی لیکن جب انسان کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے سکون میں آ جاتا ہے ایک ایسی مسرعت اور خوشی آپ کو ملتی ہے جو بازار میں کسی قیمت میں بھی آپ خرید نہیں سکتے اور آپ نہ ماف کریں اس برائی کو دل میں پالیں بڑھائیں کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے یہ جو نرازگی ہوتی ہیں ان کو بقاعدہ پالنا پڑتا ہے ورنہ انسان اپنی عادت کے تحت وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے ان کو بھی ہم بھولنے والے ہیں نا خیر کو بھی بھولنے والے ہیں شر کو بھی بھولنے والے ہیں کسی کے احسان کو بھی بھولنے والے ہیں کسی کی بے روحی کو بھی بھولنے والے ہیں ہم بسیکلی بھولنے والے لوگ ہیں لیکن ہم کب بھول نہیں پاتے جب اس کو نرش کرتے رہتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی غزا کھلاتے رہتے ہیں بہت سے غزائیں بدگمانی کی ہوتی ہیں کئی کوئی غیبت کی تجسس کی حسد کی معلوم نہیں کیا کہ اس کو فیڈ کرتے ہیں جب جا کے وہ پلہ رہتا ہے اندر بغض تب ہم اپنی اس حالت پر برقرار رہ سکتے ہیں کہ ہر وقت انتقامی سوچ سوچیں ورنہ تو اگر آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی گرد میں اٹھ جائے گا اور کئی دفن ہو جائے گا جا کے وہ انتقامی جذبہ بھی بعض وقت اس چیز کو بہت ڈسکس کر کے اور لوگوں کو بھی انوالو کر کے اس کو مزید تقویت دیتے ہیں تو تاونو علی البر و تقوی کی بجائے پھر تاونو علی الاسم والعدوان عدوان یہی تو ہوتا ہے زیادتی بعض وقت دوسرے کا فیور حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اگرچہ ہمیں معلوم ہو بات غلط ہے معاف نہ کرنے والا ایک طرح سے حالت جنگ میں ہوتا ہے اور وہ اپنی جسمانی ذہنی مالی ساری صلاحیتیں وہ دوسرے پر فائر کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے ایسا ذہن کوئی تخلیقی کام نہیں کر سکتا جب تک آپ کسی کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں تو آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری کے ساری جنگ میں استعمال ہو رہی ہیں پھر آپ کو نہ بیمار لوگ نظر آتے ہیں نہ ٹوٹی سڑکیں یاد آتی ہیں نہ سکول بنانے یاد رہتے ہیں نہ ہی کچھ اور تو نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا ہم ہم دنیا میں کتنے پیچھے رہ گئے کوئی بھی مصبت بات نہیں سوچتے نیگٹیبلی سوچتے رہتے ہیں کہ دوسرے کو کس طرح زیر کیا جا ماف نہ کرنے سے دوسرے شخص کے اندر جو خیر ہے بھلائی ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ماف کرنے سے تو دشمن بھی دوست ہو سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تو بتاتی ہے آپ کی کامیابی کا بہت بڑا راز کس چیز میں تھا ماف کرنے میں شروع سے لے کر آخر تک پوری آپ کے جو زندگی ہے وہ خضلعافو کا نمونہ ہے جس کے دل میں وسط نہ ہو پھر وہ قرآن پاک کو پوری طرح اپنے اندر دین کو اللہ کی حکم کو جذبی نہیں کر سکتا جب آپ جذب نہیں کرتے تو آپ کسی کو دینے کے قابل بھی نہیں ہوتے جب آپ ماف نہیں کرتے تو آپ ایک طرح سے ایک پریزن میں ہوتے ہیں ایک جیل کے اندر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے تو آپ کو پریزن سے باہر آنے کی ضرورت ہے ماف کرنے کے لیے اگر آپ ایک چھوٹا سا جملہ سیکھ لیں کہ کوئی بات نہیں اگر ہو گیا تو ہو گیا پھر کیا ہوا بس بات ختم قد سلم جو ہو چکا ہو چکا گزر چکا ماف نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے ماضی یاد رکھتے ہیں اس نے یہ کیا تھا پھر یہ کیا تھا پھر یہ کیا تھا اس ساری چیزیں ایک سیکونس میں پائل اپ ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہم حقیقی معنوں میں ماف نہیں کر سکتے ماف کرنے کی علامت کیا ہوتی ہے کیسے پتہ چلے گا عملی طور پر پریکٹیکل ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ویسے ہو جائیں جیسے پہلے رہتے تھے ماف کرنے کے بعد ان خیالات کو بھی ذہن سے نکالیں اور ان کو ریپیٹ بھی نہ کریں جس کے ساتھ ایسی کوئی ناراضگی ہو اس کے ساتھ حدیعہ کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو یعنی جب انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا دل بھی نرم پڑتا ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو ماف کر دیا تو پھر وہ ہمیں کمزور سمجھنے لگے گا اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے کیا اللہ کے لئے توازو کرنے کا نتیجہ جو ہے وہ انسان کی ذلہ تو رسوائی ہے نہیں جو توازو کرتا ہے جو آجزی اختیار کرتا ہے دوسرے کے سامنے جھگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتے ہیں